شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بادلوں کی آنیا جانیا شہر کا موسم کشکوار دھنڈی ہوایے چلنے سے گرمی کی شدت میں کمی آگئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں کی دوران بارش کا سلسلہ جاری رہے گا نو مئی کے پرتشدد واقعات اور جلاو خیراؤ ملوث کاتین کی تفصیل اور جی آئی ٹی کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرد جسٹس سید شہباز علی رزوی آٹھ درخواست پر بطورے ارجنٹ کیس سمات کریں گے ہائی کورٹ میں خاتون کے بیٹے کی بازیابی کے متعلق سمات بھی آج ہوگی تھانا شاہد مان کو نظر آتش کرنے اور جلاو گھراو کا مقدمہ محمود رشید کو دو روزہ جسمانے ریمان کے بعد آج پیش کیا جائے گا پولیس حکام رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کریں گے انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج عبرگل خان سمات کریں گے سرکاری ہسپتالوں میں جان بچانے والی عدویات ختم انسولین انٹی بائیوٹک عدویات کا کال شگر کے مریض بھی در پتر ہسپتالوں میں سرجیکل ڈسپوزیبلز ایکس رے فلموں کا بھی پکدان خام مال مہنگا ہونے پر عدویہ ساز کمپنیوں نے عدویات کی فرہمی سے ہاتھ کھینچ لیا ٹوکن ٹیکس نادہ ہندہ بسوں کے ٹائر لوک مہکمہ ایک سائز کا عملہ فیلڈ میں نکل آیا سوہ نو کروڑ کی ٹوکن نادہ ہندہ تین سو بسیں بند کی جائیں گی ایک بس مالک کے ذمہ ایک سے پانچ لاکھ تک کا ٹیکس باجی بلدہ ہے ٹرک اور چھوٹی بسوں کے مالکان بھی شکنجے میں آئیں گے گرفتار خاتین پر تشدد کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جھوٹی اور ماضی کی تصاویر ٹویٹ کی جا رہی ہیں عوام اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں آجی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی پریس کانفرنس ایس ایس پی انوش مسود نے کہا جیل میں خاتین سے خود جا کر ملاقات کی کوئی بد سلوکی نہیں ہوئی اگران ونسیر ایالا پنجاب سے آسٹریلین ہائی کمیشنر کی ملاقات نیل ہوکنز کا صحت لائف سٹوک ڈیری ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں تاہن بڑھانے پر اتفاق موسی نکوی سے آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کے وفت کی بھی ملاقات وفت نے اخباری سنت کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا آسٹریل وی ہائی کمیشنر کا لاہور میں مصروف ترین دن نیل ہوکنز کی گورنر پنجاب بلیگو رحمان سے ملاقات دو طرف آمور پر بات چیت نیل ہوکنز کی سیاسی شخصیات سے بھی ملاقات ہیں چیف اورگنائزر نون لیگ مریم نواز سے ملے دونوں ممالک میں تجارت سیاحت بڑھانے پر تبادلہ خیال آسٹریل وی ہائی کمیشنر کی جہانگیر ترین کے ساتھ بھی بیٹھک باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال عساق خاکوانی اون چودری بھی موجود تھے تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کا پپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان پندرہ سے زائد سابق راکین پپلز پارٹی میں شامل ہوں گے باقاعدہ اعلان سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کے بات کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سابق ایمپی ایس کی اکثریت جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتی ہے ملدان روڈ پر صدر نون لیگ لاہور سیفل ملوک خوکر کی لیگی کارکنان سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال شاہد خوکر ملک فضل حسین ملک عابد بارہ سمیت دیگر کی شرکت حج پر جانے کے خواہش مند افراد کے لیے کشکبری سرکاری حج سکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی میتوسیق آزمین دو جون تک درخواستیں جمع کر آ سکتے ہیں پاک فوج سے اظہار ایک چہتی آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی کے وقت کا جناہ ہاؤس کا دورہ مجیبور احمان شامی سرمد علی سمیت دیگر کا شرپسند ناصر کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا مطالبہ صحافی اور تجزیہ کار موسین بیگ کارباری شخصیت زاہر ندیم بھی جناہ ہاؤس گئے ایم بی بی ایس فائنل پروفیشنل کے نتائج کے اعلان بیالیس الہاق شدہ میڈیکل کالیجز کے طلبہ نے امتحان دیا یو ایج اس کے مطابق کامیابی کشراہ 9.30 فیصد رہی انابہ خان پہلی سمنڈانہ دوسری اور عمر مصطفیٰ نے تیسری پوزیشن حاصل کی خانہ فرہنگ ایران میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے یوم ولادت پر محفل مشاعرہ ڈریکٹر جنرل جعفر روناس، آغا قزل باش، پروفیسر تلت نصیر پاشا، آغا سلمان باکر، ڈاکٹر علی زہیر منحاس کی شرکت تقریب میں تاہر رانہ علی کی کتاب مسندہ ویلا کوئی رنمائی بھی کی گئی محفوظ اور صحت منقورا کی فراہمی کامیشن، مہریہ ٹاؤن میں سیف فوڈ زون کا افتتاب ایڈیشنل ڈریکٹر فوڈ اتھورٹی آسیف علی، لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ علی احسن کی شرکت پنجاب میں تین ہزار سیف فوڈ زون بنیں گے پوڈ سیفٹی ٹی میں مرحلے وار، ریسٹرونٹس، فاس فوڈ آؤٹلیٹس کو چیک کریں گی سٹیج ڈراما کورنین کی خلاف برزی دو کی جائے پنجاب آرٹس، پروڈیوسر، تھیٹرز اسوسییشن کی وزیر اعلیٰ کو درخواست لکھات سند، اداکارائیں کورنین کی خلاف برزی کر رہی ہیں مونیٹرنگ ٹیموں کو کورنین پر عمل درامت کرانے کے حکمات دیے جائیں بھارت میں ورلڈ کپ پاکستان جائے گا یا نہیں فیصلہ ایشیا کپ سے مشروط ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم نہ آئی تو فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی پی سی بھی اپنے موقع پر ڈٹ گیا آئی سی سی کے ساتھ مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ختم آز دوبارہ بیٹھک ہوگی